اچھا کی میار پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا سہین علی مرتضی نے ڈاکٹر تنولی صاحب جی گائی صاحب قبلہ بلکل ایسا ہی ہے سہین علی مرتضی کی خلافت آپ کا جو زمانہ ہے گائی صاحب جب آپ اسے دیکھتے ہیں ایک میر کا شعر سن لو اور پھر آگے آپ کی ساری گفتہ کھل جائے گی ہمارے دور میں کیا ہو رہا ہے اور اس دور میں کیا تھا وہاں میار پہ کوئی کمپرومائز نہیں میر نے کہا ہے ناقدر شناسی سے خلائق کی جہاں میں ناقدر شناسی سے خلائق کی جہاں میں جو اہلِ ہنر ہے اسے انکارِ ہنر اس سے تبایی ہوتی ہے ایسے یہ جی خلائق کی ناقدر شناسی ہو یا ناخلفوں کی قدر شناسی ہو سارے مسائلس سے پیدا ہوتے ہیں صاحب قبلہ جب آپ سہین علی مرتضی کے دور خلافت کو دیکھتے ہیں تو خلافتِ راشتہ کی جو ویریوز تھی خلافتِ راشتہ کا جو نظام تھا اس کو جس انداز سے آپ نے اس دور فتن میں پریزرو کیا وہ ایک غیر معمولی آپ کی شخصیت سے ہی ممکن تھا غیر صاحب قبلہ آج کے زمانے کے کانٹیکسٹ میں جب آپ سہین علی مرتضی کی خلافت سے راہنمائی لینا چاہتے ہیں تو ایک بڑا بنیادی اصول جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ سہین علی مرتضی کی خلافت وہ خلافت ہے اسلامی تاریخ کا وہ دور حکومت ہے جس کے اندر اتنی اوپن نیس ہے اور اتنی ٹرانسپیرنسی ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی دیکھیں آپ آج ہماری ایک طویل عرصے کے بعد جو انسانی شہور ایک تحقیق کے بعد اور جستوجو کے بعد ایک نتیجے پہ پہنچا ہے کہ بہترین گورننس اس وقت تک یقینی نہیں ہو سکتی جب تک اس میں ٹرانسپیرنسی نہ ہو صحیح بات جب تک اس میں اوپن نیس نہ ہو بہت اچھا اب دیکھیں پاکستان نے بھی اس طلاح کو اختیار کر لیا ہے ایکسس ٹو انفارمیشن ایکٹ کہ عام آدمی کو پتہ ہونا چاہیے حکمران کیا کر رہے ہیں اس اصول کو جس طرح عملن سینا علی مرتضی نے نافذ کر کے دکھا دیا دیکھیں سینا عثمان گنی کی شہادت ہو گئی شہادت کے بعد بہت لوگ آپ کے پاس آئے کہ حضرت آپ کے علاوہ اس وقت کوئی نہیں آپ خلافت سنبھالیں آپ نے فرمایا خلافت کی فیصلے اس طرح نہیں ہوتے اس کا فیصلہ کھلی مجلس میں ہوگا اگر ماں کئی آپ مجھے امیر المومنین اور خلیفہ بنانا چاہتے ہیں تو مسجد نوی میں سارے بیٹھیں اور سب لوگ مل کے اس کا فیصلہ کریں اور آپ دیکھیں اس کا فیصلہ ایک اوپن سیشن میں ہوا اچھا اس کے بعد جتنا بھی آپ کا دور حکومت ہے جتنے بھی حکمران آپ کے اموال مقرر ہوتے تھے آپ ان کو جو ہدایات جاری کرتے تھے آپ جس طرح ان کی نگرانی فرماتے تھے ہر چیز جو تھی وہ اتنی ٹرانسپیرنٹ تھی اور اس کے اندر آمت الناس کے لیے اتنی اوپن نیس تھی کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی عمل جو ہے وہ رات کی تاریخی میں یا پردے کے پیچھے کیا جا رہا ہے اب یہ آپ نے ذکر کیا مالک اشتر کے نام آپ کے خط کا ایک ایک چیز جو آپ نے اس خط میں بیان فرمائی ہے یعنی آغاز جن دو باتوں سے کی ہے اللہ کا خوف اور اپنے نفس کی مخالفت یہ تمہارا پرسنل کریکٹر ہونا چاہیے اس کے بعد آپ فرماتے ہیں اور خوشاندیوں سے بچنا ہے جب آپ کو میں نے اقتداء آپ ایک ذمہ داری دے دی ہے اب آپ نے اس بات کو نہیں بولنا کہ آپ کے ماتیت جو لوگ ہیں وہ دو طرح کی ہیں یا تو وہ آپ کے دینی بائی ہیں یا اس سے ہٹ کے عام عوام ہیں یعنی غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں دونوں کے ساتھ تمہارا رویہ وہی ہونا چاہیے جو تم یہ چاہتے ہو اللہ تمہارے ساتھ رکھتے سبحان اللہ اچھا آگے ایک اصول آپ فرماتے ہیں کہ دین کے ستونوں میں سے ایک ستون ملت اسلامیہ کی اجتماعی قوت ہے سبحان اللہ اس کی فاضد کرنا سبحان اللہ اس سے الگ کبھی نہ ہونا یعنی اپنے آپ کو لوگوں سے الگ نہیں رکھنا آپ ایک اصول دے رہے ہیں کہ لوگوں کے سامنے رہنا لوگوں کو اپنے سامنے رکھنا اور لوگوں کے معاملات میں برائراز شامل رہنا جب تک تم لوگوں کے معاملات میں برائراز شامل نہیں ہوگے اس وقت تک نہ تمہیں لوگوں کے مسائل کا پتہ ہوگا نہ تم لوگوں کے حالات سے آگاہ ہوگے نہ عوام کا تم پہ اعتماد ہوگا تمہارا سب سے بڑا رول یہی ہے کہ تم عوام کے کتنے قریب ہو اور تمہیں عوام کا کتنا اعتماد آثر ہے اور جب تم مشرع کرنے لگو تو فرمایا دو احتیاطیں کرنا بزدل سے کبھی مشرع نہ کرنا اور بخیل سے جب تم بزدل سے مشرع کروگے تو تمہیں ہمیشہ کمزوری کا مشرع دے گا اور بخیل سے نہ کرنا جب بخیل سے مشرع کروگے تمہیں مال بنانے کا مشرع دے گا جائز اور نہ جائز تکے جب تم ان دونوں سے ہٹ کے ان لوگوں سے مشرع کرنا جو جری ہوں بہادر ہوں اللہ کے دین کو ترجیح دینے والے ہوں اور جو ان خاندانوں سے تعلق رکھتے ہوں جن خاندانوں کی اسلام کے لیے خدمات یہ اچھا آگے بھی بات کریں گے اس پہ کہ سینا علی مرتضیٰ نے جو کرائیٹیرین اور جو میار گورننس کا ایک عطا فرما دیا آج انسانگیت جتنا بھی آگے بڑے ہم جتنا جتنا اس میار کے قریب ہوتے جائیں گے دیکھیں آج صاحب جتنا آپ اوپن ہوتے چلے جاتے ہیں آپ اپنے آپ کے حیث حساب کے لیے پیش کرتے ہیں جو حکمران خود ہر وقت اپنے آپ کو حیث حساب کے لیے پیش کر رہا ہو وہ سوسائٹی کیسے کرپشن کا لا قانونیت کا کسی طرح کی شکار ہو سکتی ہے